اب یہ جو ایک تعفن اٹھ رہا ہے اس وقت سماج میں مذہبیت کا اتنا شعور ہے تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ مساجد ہیں نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے قربانی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر ایک اخلاقی تعفن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں کبھی ایکیسی خاتون کا گھراو کر لیا جاتا ہے کہ اس نے قرآن جیسے الفاظ پر مبنی لیواز پہن رکھا ہے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے لوگوں کو زہر پڑی ہیں ہم سب نے تو دیکھئے اس میں ہم نے رکو کیا ہے اس میں ہم نے سجدہ کیا ہے اپنی نویت کے لحاظ سے یہ مراسم عبودیت ہے یہ پرستش کے عمال ہیں یہ پرستش کے عمال ہیں آپ تصور کیجئے نا اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ تم یہاں آکے کھڑے ہو اور کسی دوسرے شخص کے سامنے ناک رگڑ ہو کوئی تصور کر سکتا ہے اس چیز کا کہ یہ کرے گا لوگ مرنا پسند کریں گے یہ کام نہیں کریں گے ہم میں سے ہر شخص ابھی یہ کام کر کے آ رہا ہے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ذہن میں تازہ کرنے ان لسٹ کرنے اور اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں اس کو اس کو پریکٹس کرنے ایک جملہ نیچے لکھنے مجھے کینسر ہو چکا ہے کبھی دیکھا ہے کسی کینسر کے پیشنٹ کو مرتبہ دیکھا ہے کسی کو اس کی کیفیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور پھر نیچے لکھیں الحمدللہ مجھے کینسر نہیں مجھے ٹی بی نہیں ہوں مجھے ہیپٹائٹس سی نہیں ہوں میں معذور نہیں ہوں میں اندھا نہیں ہوں میں گنگا نہیں ہوں میں بہرہ نہیں ہوں تو قرآن مجید ایسی کسوٹی ہے کہ دین کے نام پہ کچھ بھی ہو رہا ہوں قرآن مجید پہ رکھ کے دیکھ لیں اٹھا کے پھیکے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا معاملہ نہیں ہے اس کا بتایا ہوا حکم نہیں ہے قرآن مجید کسی صورت میں قبول نہیں کرتا کسی گمراہی کو یہ قرآن مجید کا وصف ہے حتیٰ کہ کوئی لڑنے آئے اور تم حق بجانب بھی ہو کہ جواب دو اس لئے کہ جواب دونا تو رائٹ ہے اس موقع پہ بھی کیا کہو ہے میں صبر کرنے والا ہوں میں روزہ رکنے والا ہوں یہ صبر ہے آپ جواب نہیں دے رہے میں صبر کر رہے ہیں اور ہم ماشاءاللہ سب روزہ رکھ کے فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ہمارے پاس پروسٹ آئے ادھر ہم نے شیئر کیا کوئی حدیث سے زیورت جالی پھیلا رہے ہوتے ہیں کوئی تحقیق کا مادہ نہیں ہے کوئی جستجو نہیں ہے حالانکہ انٹرنیٹ پہ دو منٹ میں آپ ریسرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث ہو یا کوئی عام خبر لوگوں پہ اعظام بہتان لگتے ہیں ہم بے درے گو سے آگئے شیئر کرتے ہیں اور ان روزہ میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں احساسیں گناہی نہیں ہیں محترم خواتین و حضرات میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالبین کی گزارشات سننے کے لیے آج چھٹے والے دن اپنے گھروں سے تشریف لائے اور ایک ایسے دور میں جب لوگوں کا ٹائم سپین جو بزادت تر سکرین کے لیے وقف ہو گئی ہے آپ لوگ اس آرام کو چھوڑ کر یہاں آئیں یقیناً اس میں آپ کے نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ آپ اپنی اس نیت کو شوری طور پر تازہ کر لیں کیونکہ یہی آج ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے آمال میں جب تک روح نہ ہو جب تک وہ شعور کی گہرائیوں میں اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے لا شعور میں پیوس نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کا پورا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ ایک عظیم مہینہ ہے جو آ رہا ہے رمضان کریم کا مہینہ اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی فیوز اس کی عظمتیں کس طرح یہ ماہ مقدسہ ہمارے لئے نہ صرف محترم ہے بلکہ خدا کی رحمت وقعی باعث ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اہل ایمان کو توفیق دی جاتی ہے توفیق بڑھائی جاتی ہے نیکی کی راہ پہ چلنے والوں کے لئے راستہ کشادہ کر دیا جاتا ہے بدی کے لئے راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اس ماہ مقددہ کی فیوز و برکات سے وہی شخص حقیقی معنو میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے آنے سے پہلے ہی پوری طرح تیار ہو وہ منتظر ہو اس کا وجود اس کا ذہن اس کا دل اس کا دماغ اس کی پوری شخصیت متوجہ ہو کہ اس سے پہلے کہ خدا کی رحمتوں کا نزول شروع ہو میں خود اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر لوں آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ روزے کی روح کو سمجھیں تاکہ ہم اس ماہ مقدسہ کی فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں روزہ ایک عظیم عبادتیں ہم سب یہ جانتے ہیں اور عبادات کی اس دین میں کیا اہمیت ہے یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی سے آپ کی توجہ اس طرف مبزول کراؤں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اسے سمجھ کے پڑھیں تو یہ سامنے آتی ہے کہ ایمان کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ دوہر آیا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے اس کو ایک لازمی تقاضے کے طور پر پیش کیا ہے وہ عبادات ہیں کہیں تعقید کے پہلو سے کہیں اہمیت کے پہلو سے کہیں شرع و وضاحت کے پہلو سے کہیں اس کے ترق کے اوپر وعید کے پہلو سے قرآن مجید نے بے گنتی مقامات پر عبادات کی اہمیت کو بیان کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کے آخری زمانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تاکہ مسلمانوں کو ان کا دین بہت جامعہ اور مختصر انداز میں سکھا سکیں تو انہوں نے کچھ سوالات حضور کے سامنے رکھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بل اسلام اسلام کیا ہے اور حضور نے اس کے جواب میں جس چیز کو اسلام کی نمائندی کی طور پر پیش کیا وہ ایمان نہیں تھا وہ اخلاقیات بھی نہیں تھے وہ یہی تھے عبادت صرف اللہ ہی کی ہو تابداللہ ولا دشرک بھی اور پھر جو عبادات ہیں ان کو بیان کیا تھا ان تقیم السلاة توادی الزکاة المخروضہ اور تصومہ رمضان نماز پڑھو زکاة جو فرض ہے اسے ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اسلام اگر آپ کسی شخص کے زندگی میں دیکھنا چاہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میار اخلاقیات نہیں ہیں اخلاقیات کی بھی دین میں بڑی اہمیت ہے ایمانیات تو سب سے اہم ہیں لیکن وہ قلب کے اندر اتنے ہیں اسے دیکھا نہیں آسکتا یہ عبادات ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں اور سیاسی طور پر بھی اگر جس وقت یہ تیہ کرنا ہو کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں تو عبادات کا نماز کا زکاة کا بنیان لیکردار ہوتا ہے عبادات ترہ انتیاز ہیں مسلمانوں کا با اخلاق لوگ تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ عبادات اتنی اہم ہے یہ الگ بات ہے کہ عبادات کو جب اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ ایمان کو بڑھاتی ہیں بلکہ وہ انسان کو عالی اخلاق کا علم وردار بناتی انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ شریعت کے تغازہ کو بھی نبھائی یہ ان کی لگے ہیں الحمدلللہ اب دیکھتے ہیں کہ مساجد کسرس ہیں بلکہ ایک ایک محلے میں کئی کئی مسجدیں ہیں نمازی بہت بڑھ گئے ہیں پرہزگار بہت بڑھ گئے ہیں روزے کے اندر بہت احتمام ہوتا ہے زکاة کا بھی احتمام کیا جاتا ہے لیکن زیادہ جو زور ہے وہ فوکس ہے وہ عبادت کے ظاہری ڈھانچے پہ ہے وہ جزوی چیزوں پہ ہے فروئی چیزوں پہ ہے زمن چیزوں پہ ہے فضائل پہ ہے مسائل پہ ہے عبادت کی جو روح ہے وہ اس طرح زیر بحث نہ آتی ہے اور نہ لوگوں کی زندگی میں اسے دیکھا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور اسی طریقے سے احادیث کا بھی مطالعہ کیا جائے آج میں خاص طور پر احادیث کا ذکر کروں گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اتنا زیادہ اس پر امفیسس کیا گیا ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر روح کے عبادت عدہ تو ہو جاتی ہے عدہ تو ہو جاتی ہے قبول ہونا مشکوک رہتا ہے دو چیزوں میں فرق ہے عدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرفت سے نکل گئے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں لیکن ایک دوسر چیز بھی بڑی اہم ہوتی اور وہ ہے قبولیت اور پھر کس درجے میں ایک چیز مقبول ہو رہی ہے خدا کی بارگاہ میں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے بلندی درجات کا سبب ہوتی چلے جاتی ہے وہاں پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بس ایک لباس کی طرح ایک وقت میں اس کو پہنتے اور پھر اتھار کے پھٹ دیتے وہ ہماری روح کا لباس نہیں بنتی عبادت ہماری روح کا لباس نہیں بنتی ہماری شخصیت کا حصہ نہیں بنتی جب عبادت کی روح نکل جاتی ہے تو ایک بہر ظاہری دھانچہ بچتا ہے اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو آخر میں ایک مردار رہتا ہے اگر اس محفل کے اندر کسی جانور کا مردار پڑا ہوا ہو کوئی لاش پڑی ہوئی ہو تو اس سے ایسا تعفن اٹھے گا کہ یہاں آپ کے لئے بیٹھنا دشوار ہو جائے گا ہماری یہی پوری مذہبیت کا عبادت کا معاملہ ہے اس کے بعد اب یہ جو تعفن اٹھ رہا ہے اس وقت سماج میں مذہبیت کا اتنا شعور ہے تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ مساجد ہے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے قربانی ہے سب کچھ ہے لیکن اخلاقی تعفن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں کبھی اکیسی خاتون کا گھراو کر لیا جاتا ہے کہ اس نے قرآن جیسے الفاظ پر مبنی لباس پہن رکھ ہے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کو جو ہمارے اخلاقی روئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں نہ اہد ہے نہ نمانت ہے نہ دیانت ہے جو نماز پڑھ میان کی جائے تو وہ پھر ایک الگ موضوع ہے لیکن چونکہ یہ معلوم حقائق ہیں تو میں اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا وہ یہ کہتی ہے بچے یہ کہتے ہیں کہ پھر ان عبادات کا فائدہ کیا اس مذہبیت کا فائدہ کیا اس دین داری کا فائدہ کیا جس کے نتیجے میں نہ لوگوں کا کردار بہتر ہوتا ہے نہ اخلاق بہتر ہوتا نہ رویہ بہتر ہوتا ہے نہ شرمندگی نہ ندامت نہ اس کی شریعت کو بھی بیان کریں جو روح ہے اس پر بھی خصوصی تودیو دلائیں اس لئے کہ یہ ظاہری دھانچہ ہے شریعت ہے اس کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے یہ تو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ روزہ کیا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہر شخص کو یہ بات پتا ہے ایک جملے میں بتا سکتا ہوں کہ غروب آفتاب تک اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا کھانا پینے سے رکنا اور جن سے تعلق سے رکنا یہ بائی روزہ ہے ایک جملے میں روزہ کو ہم نے بتا دیا لیکن روزہ کی روح اگر سمجھائے بھی دی جائے تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لئے جو جب جہت کرنی پڑتی ہے وہ برسہ برس پر بعض وقت مہیت ہو جاتی یہ انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو کسی بھی عبادت کی جو روح ہوتی ہے وہ دو حقائق پر مشتمل ہوتی ایک حقیقت اس عبادت کے ظاہری دھانچے سے سامنے آ جاتی ہے یعنی اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ صاف نظر آتا ابھی زہر پڑی ہم سب نے تو دیکھئے اس میں ہم نے رکوع کیا ہے اس میں ہم نے سجدہ کیا ہے اپنی نویت کے لحاظ سے یہ مراسم عبودیت ہے یہ پرستش کے عمال ہیں یہ پرستش کے عمال ہیں آپ تصور کیجئے نا اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ تم یہا آکے کھڑے ہو اور کسی دوسرے شخص کے سامنے ناک رگڑ ہو کوئی تصور کر سکتا کہ یہ کرے گا لوگ مرنا پسند کریں گے یہ کام نہیں کریں گے ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر کے آرہ ہیں یہ کام ہم کر کے آرہ ہیں تو اگر ہمیں اس حقیقت کا شعور ہے کہ ہم کیا کر کے آرہ ہیں تو گوھر کیجئے ہم اللہ تعالی کے سامنے ناک رگڑ کے آرہ ہیں پستی زلط رسوائی کا اپنی حکارت کا اس سے بڑا اظہار دنیا میں نہیں ہم وہ کر کے آرہ ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہمارا خدا اتنا بلند ہے اتنا بزرگ ہے اتنا عظیم ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب اسے پیش کر سکتے ہیں اس کا حق تو اس سے بھی کہیں زیادہ آئے لیکن ہم آجز بندے اس سے زیادہ اپنے مالک کے لئے کچھ کھڑ نہیں سکتے تو جس وقت کسی بھی عبادت کی حقیقت قلب میں راسق ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنے معبود سے ایسی سچی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے جو کسی اور طریقے سے دس ہزار لیکچر سے دس ہزار تقریر سے پیدا نہیں ہو سکتا صرف ایک عمل اگر آپ سوچ سمجھ کر رہے ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں میں جھگیاں اور رکھوں میں ہاتھ بھان کے غلاموں کی طرح کھڑا ہوا ہوں میں جھولی پہلا کے بھیکاریوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئے ہوں نماز میں یہ سب کچھ کر کے آئے ہم لیکن ہم بلکل احساس نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ عبادت کا ایک مقصود ہے یعنی اس کا ایک پرپس ہے عبادت کسی وجہ سے دی گئی ہے جب ہوں ہم کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملنی چاہیے ابھی اس نماز کی مثال چونکہ ہم پڑھ کے آرہ ہیں اسی سے سمجھ سمجھ ہوں میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کروں گا کہ ہم جس وقت نماز ادا کرتے ہیں تو کچھ اسکار یہ تو میں نے عمال بیان کیا تھے کچھ اسکار بھی کر کے آرہے ہیں یہ خدا کی یاد دہانی ہے یہ نماز کا مقصد ہے نماز خدا کی یاد کیلئے قائم کی جاتی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اس وقت اللہ تعالی انسان کو یاد رہتے ہیں تو نماز فواہش سے اور منکر سے روک دیتی ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی یاد ہو اور وہ زنا کر رہا ہو اس کو حضور نے بیان کیا کہ جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس لمحے میں وہ صحیح یہ ہے کہ خدا کی یاد میں وہ جی نہیں رہ تو اسے پھر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس نے ابھی تک نماز پڑھی نہیں جو مقصد تھا اسے حاصل نہیں ہوا تو مقصد پوری زندگی کو بدل دیتا ہے جس وقت آپ مقصد کے شعور کے ساتھ وہ عبادت ادا کرتے تو ایک کام کس طنہ کرتا یہ دوسرے پہلو سے جس وقت یہ عبادت کی شکل میں سامنے آتا ہے تو یہ کام کرتا ہے آج جو سرعنوان بنایا ہے میں نے خلاف معمول قرآن مجید کے بجائے میں نے ایک حدیث کو سرعنوان بنایا ہے یہ بڑی مشہور روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے اس دو روایت میں وہ آپ کے سامنے جو آخری دو لائنوں میں پڑھ دیتا روایت کو اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا پھر تفصیل سے انشاءاللہ ہم بات کریں حضور فرماتے ہیں روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے بس روزے دار کو چاہیے کہ روزے میں نہ 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 کلامی تو روزے دار کیا اس سے خوشبودار ہے اللہ تعالیٰ کوئی اتنی محبوب اتنی مرغوب اتنی پسندیدہ ہے اور پھر اب یہ اگلا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو حضور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ روزے دار میرے خاطر اپنا کھانا چھوڑتا ہے اپنا پانی چھوڑتا ہے اور اپنی خواہش نفس پہ قابو پاتا ہے میرے خاطر اسیام علیہ تو اس نے میرے لئے اتنا بڑا کام کیا اس نے میرے لئے روزہ رکھا ہے اور جن میرے لئے رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بل حسن اب تو بھی عشر امس الی ہے اور دیگر جو نیکیوں کا بدلہ ہے وہ دس گناہ تک ہوتا ہے یہ بڑی خوبصورت روایت ہے جس کی زیادہ شرعہ و وزات کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم اس پر بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جو اگلے چیز ہیں ان کو آپ سامنے رکھ دوں اس کا اہم اضافہ ہے اس میں یہ دس گناہ عجر ہے اس کو حضور بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے یعنی یہ جو نیکیاں ہیں ان کا عجر ہر نیکی کا گناہ تو جتنا ہوتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے لیکن جب بھی نیکی کی جاتی ہے تو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا عجر بڑھتا ہے ایک اور روایت میں اور یہ بری قیمت حصی ہے اب جو آ رہا ہے اس کو میں تفصیل سے کچھ بات کروں گا باقی چیزوں پہ تو انشاءاللہ گفتگ ہوگی حضور فرماتے ہیں لسائم فرہتان یفرہو ہوما روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن پر وہ خوش ہوتا ہے جب وہ افتار کرتا ہے تو اپنے افتار سے خوش ہوتا اور دوسری خوشیوں سے کم ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یہ ایسے چیز ہے جس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے جس وقت ہم روزہ افتار کرتے ہیں تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کے نتیجے میں خاص طور پر یہ جو روزہ پچھلے دنوں گزرے ہیں گرمیوں کے ہم میں سے ہر شخص نے برسہ برس یہ تجربہ کیا ہے کہ سارے دن کی بھوک کے بعد اور پیاس کے بعد خاص طور پر جو طویل لوزہ گرمیوں کے روزے سترہ گھنٹے کے روزے تو گلے کے اندر جو کیفیت ہوتی زبان جس طرح تڑک جاتی گلہ خوش ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان جب پانی کا پہلا گھوڑ اپنے اندر اتارتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی گر معاملی ہوتی ہے تو ایک نویت کی پوری روح ہے جو سرشار سی ہو جاتی ہے تو ایک فزیکلی انسان کی طبیعت پہ اثر پڑتا اس کو حضور نے بیان کیا ہے اور اس حوالے سے بتایا ہے کہ ایسا ہی عجر ایسا ہی اثر انسان کے اوپر اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اپنا عجر دیکھے گا اس میں دو باتیں جو افتار کا وقت ہے ایسا کہ ایک اثر تو جسمانی پورا آتا ہے لیکن آپ گھوڑ کریں تو جو دوسرے حصے میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ملاغات کے وقت انسان کو خوشی ہوگی اپنے عجر کو دیکھ جو سرشاری ہوگی یہ اس کا ایک اتنا حقیر صحیح لیکن تعریف کراتا روزہ بائی دیفنیشن کیا ہے پابندیاں کھانے پینے ایجنسی تعلق پر پابندی تو کسی عریف نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم اس دنیا میں ایک دن کے لیے آئے ہیں اور اس دن ہم نے روزہ رکھا ہے یہ دنیا جو ہے بندہ مومن کے لئے کھانا ہے ہر طرح کی پابندیاں یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ بولو پھر جو طبعی طور پر پابندیاں ہیں مرنے کی پابندی ہے بیمار ہونے کی پابندی ہے غم ہے دکھ ہے آلام ہے مسئیبت ہے سپریس ہے ٹینشن ہے گربت ہے جہالہ تک کیا کچھ نہیں ہے جو بابندی ہے نہ سونے کا مسئلہ ہے نہ نیند آئیگی نہ تھکان ہوگی نہ پریشان ہوگے نہ غم ہوگا نہ حضن ہوگا نہ ماضی کا کوئی بشتاوہ نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ بیمار بھی نہیں ہوگے تھک ہوگے بھی نہیں دور بھی نہیں ہوگے بیزار بھی نہیں ہوگے اور نعمت اور رہت اور لذت اور سرشاری اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے جو تمہارا دل چاہے گا یہ سٹیٹمنٹ صرف عالم کا پروردگار دے سکتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو اس دنیا میں کہانیوں میں کہتے ہیں بادشاہ بھی کہتے ہیں مانگ کیا مانگتے ہو لیکن بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طاقہ بے پناہ ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے جس وقت وہ یہ بات کہے گا نیمت نام بتاؤ کیا چاہیے جو چاہیے جو دل چاہو گے وہ تمہیں لیا جائے گا تو یہ وہ چیز ہے جس کا اس دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے احاط خیال میں ہمارے گمان میں یہ چیز آنی سکتے لیکن اس کا قریب ترین تعرف اگر اس دنیا میں کوئی موجود ہے تو افتار کے وقت اس کا اتنا درجے میں ہم تعرف حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک تراؤٹ حاصل ہوتی ہے وہ جو سرشاری حاصل ہوتی ہے وہ جو سکون ملتا ہے تو روزہ کھولتے رکھ ہم لوگوں کی نظرت اس کے اوپر ہوتی ہیں کہ کھانے میں کیا کیا آج بیگم نے یا دھر اللہ تعالی بھی تو افطار کرائیں گے تو وہ جب روزہ اس دنیا کا روزہ افطار کرائیں گے تو اس کے پھر کیا کہنے اس کی کیا بات ہے دوسری یہ چیز اس روایت میں سمجھتو ہم لوگوں کے لئے بڑا زبردست میسیج یہ جو افطار ہے اس کی امید پر روزہ رکھا آتا ہے افطار اگر نہ ہو اگر حکم یہ ہو یہ اچھے لوگ اس عبادت سے پیچھے ہڑی آئیں گے اصل میں اللہ تعالی نے امید دیئے کہ روزہ افطار ہو جائے گا رکھ لو تھوڑی دیر کی بات یا تھوڑی دنوں کی بات تیس دن اللہ تعالی نے امید کے دن ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہیں وہ امید دل آ رہے ہیں اب غور کی دی یہ پورا میسیج روزے میں اس زندگی کے بارے میں بھی ہے تھوڑے ہی دن ہے اس میں امید رکھو مایوس کیوں ہوتے خاص تا اہل پاکستان جن کا سب سے بڑا مسئلہ نہ غربت ہے نہ جہال آت ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ دانشور ہیں جو مایوس پھیلات میں لوگ اس کی کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں ان لسٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے نیچے لکھیں اس کو پریکٹس کر رہے جملہ نیچے مجھے کینسل نہیں مجھے ٹی بی نہیں مجھے ہیپٹائٹس سی نہیں میں معذور نہیں میں اندھا نہیں میں گنگا نہیں میں بہران نہیں اور اکثر رشتر لوگوں کے لئے الحمد اللہ رشتناتوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بھی سلامت رشتناتے بھی سلامت گھر بار بھی ہے لیکن اگر دماغ یہ بنا دیا جائے ذہن یہ بنا دیا جائے کہ ہر چیز کے اندر مسئلہ ہے تو آدمی ایک زہر ظہریلہ انسان بن جاتا ہے وہ ہر وقت زہر اگلتا رہتا ہے اور یہ مایوسی کا زہر ہے جو معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا مجموع طور پر چلی حالات پریشان کن بھی ہیں آپ لوگ جانتے مجھے بیس بیس سال پہلے جس جنت کو لوگ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر پہلے سعودی عرب اورپک کینیڈا میں چھوڑ کے آئے ہوں کیوں چھوڑ کے آئے ہوں اس لیے کہ یہ بات میں سمجھ گیا تھا کہ جنت میں جانے کا اس دنیا میں اگر کوئی شورٹ کٹ موجود ہے تو پاکستان موجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس بندے کو چھوڑ دو اس نے اپنے حصے کی جہنم دنیا میں دیکھ لی اس کو اب تنگ نہ کرو اس کے نام اعمال میں جو کچھ بھی چھوٹے موٹے اعمال ہیں سب اٹھا دو وہ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے اللہ بس جو اعمال ہیں موٹے موٹے سے اگر وہ آزا کر رہے ہیں بڑے بلندرز نہیں تو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ یہ خصوصی انعیت کریں گے جن لوگ کے ساتھ مشکل دنیا میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آخرت میں بہت آسانی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے انہیں گرف نہیں کریں گے تو اگر حدف جنت کی زندگی ہے پھر پاکستان آئیڈیل پلیس ہے لیکن حدف یہ ہے کہ میں نے یہاں پر لفانی ہو کے جینا ہے مرنا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو جو اس وقت انسانیت کا نسب لین ہے انسانیت کا نسب لین کیا ہے کہ اس دنیا کو ہمیں جنت بنانا ہے بنالو جنت آپ امریکہ چلیں آئیں کیرنڈا چلیں آسٹویلیا چلیں آئیں وہاں بھی جنت تو نہیں ہوتی موت آتی ہے نووی سال کے عمر میں آجائے گی تڑپ تڑپ کے مریں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی حساب کتاب سک دینا پڑ تھی میں تو رہا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں جاتا بھی ہماری یا جو اچھے خاصے دولت مند آدمی کے پاس بھی جو گاڑیاں نہیں ہوتی وہ مہت پیدای درجے سٹرگل کرنے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں گھر بڑے بڑے ہوتے بہت سلحیات آدمی بہت آگے آگے پرسش اتنی سخت سے سخت تر کرتے چلیں آئیں جتنے مشکلات ہوں گی اتنی ہلکا ہاتھ رکھیں اور اس بات کا جو کہ آج کی گفتگ سے بھی گہرہ تعلق ہے اس لئے اس کے میں تھوڑی تفصیل کر دی ہے یہ جو روزہ ہے اس میں اور باقی عبادات میں دیکھئے فرق ہے عجر کے پہلے گرچہ اس سے بھی بڑی عبادات موجود ہیں حج دین ابراہیمی کا منتحہ کمال ہے عمرہ کیا کہنے نماز کے تو کیا ہی بات ہے بھرہ ہوئے قرآن یہی معاملہ زکاة کا بھی بھرہ ہوئے قرآن مجید نماز زکاة نماز زکاة صلاة انفاق بھرہ ہوئے قرآن مجید لیکن روزہ روزہ کیوں ہے اس جملے کی ویہی سے روزہ روزہ ہے یہ چیز کہیں اور نہیں بیان ہوئی اس سیام علی پیشلی روایت کا جملہ ہے اس سب سے اہم بات یہ لکھی ہوئی اس لئے اس کو میں روزہ میرے لئے اور اس کا بدلہ میں دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی عبادات کا بدلہ فرشتے دیں گے رسول اور نبی دیں گے نہیں اس کا مطلب حضور نے واضح کر دیا جس وقت آخر میں اس جملے کے فورا بعد حضور نے کیا کہا تا دیگر عبادات کا بدلہ دس گناہ تک ہوتا ہے پھر روایت کے اندر واضح یہ سات سو گناہ تک بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بلی اس لوب کا جس وقت میں روزہ کا عجر دوں گا تو یہ جو گنتی ہے تعداد ہے پیمان یہ کونے میں رکھ دوں گا بے گنتی دوں گا بے حساب دوں گا گن کے نہیں دوں گا ناب کے نہیں دوں گا یہ وہ چیز ہے جو اس کو بہت معمولی بنا دیتی ہے اس کو حضور نے دوسر طرح بیان کیا ہے تعبیر کیا ہے کہ جنت میں خصوصی دروازہ ہوگا روزہ داروں کے لئے راب ریان جس سے وہ داقل ہوں گے اور کسی اور کے لئے نہیں کھلے گا یہ عبادت کی عظمت ہے کیوں ہے اس کا سبب ہے کہ روزہ جو ہے جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کے اوپر غور کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں کہ روزہ جس میں نے نماز کا بتایا تھا نا کہ وہ پرستش ہے تو روزہ کیا ہے روزہ اپنی نویت کے لحاظ سے صبر ہے آپ غور کیجئے نماز میں ہم مراسم عبودیت ادا کرتے ہیں عسکار پڑھتے ہیں تدبیرات پڑھتے ہیں کرتے ہیں مراسم عبودیت رکوع سجدہ سب کچھ کرتے ہیں حج میں ہم سفر کرتے ہیں عمر پہ سفر کرتے ہیں وہاں پہ مراسم عبودیت ہیں زکاة انفاق میں ہم پیسے دیتے ہیں لوگوں کو قربانی میں ہم زبیہ کرتے ہیں روزہ میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی اپنا غور کیا ہے فرق روزہ میں کچھ نہیں کرنا روزہ میں ابھی روزہ کی میں دیفینیشن بیان کی ہے صبح صادق سے لے کر گروہ آفتاب کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا وہی پیمانے کونے میں رکھ دیا جائیں گے تو اب جو میں نے بات کہی اصل میں حضور نے بیان کی تھی کہ پیمانے کونے میں رکھ دیا جائیں گے دس گناہ سات سو گناہ نہیں ہوگا وہ قرآن مجید نے بتائی اور حضور سے بڑھ کہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا تو حضور نے اس بات کو وہاں سے سمجھا اور بیان کر دیا لیکن اپنے خوبصورت اسلوب میں ہماری اتنا حضور مختصر جملوں میں بات کر دیتے تھے اثر صبر کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ایک موقع میں نے ایک لیکچر دیا تھا کئی برس ہوئے اور یہ بتایا صبر ایسی عبادت ہے کہ پورے دین کے قائم مقام جاتی یعنی اگر اللہ تعالی کو یہ بتانا ہے قرآن میں کہ جنت کیسے ملتی ہے تو وہ بتائیں گے ایمان لاؤ عمال صلیق اور پھر عمال کی ایک فیرز دیتے ہیں وہ لیکن صبر واحد چیز ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں صبر کا ذکر ہے کہا جنت دے دوں گا میں ان کے صبر کا بدلہ آج یہ ہے کہ میں انہیں فائز المرام کر رہا ہوں اور پروردگار ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لئے جنت اور پہننے کے لئے رشم کی پوشاک دے گا کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں یہ بات بیان کی گئی تنہا صبر پورے دین کے خائم مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر ہر تنہ کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمع رہنا روزے میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں سردی ہو گرمی ہو بھوگ لگے پیاس لگے ہم نے نہیں ہلنا تنہائی بھی ہو کوئی نہیں دیکھ رہا مجال کوئی شخص پانی پی آدمی بیوش ہو جاتا ہے پانی نہیں پی تنہائی بھی ہے لیکن نہیں خدا کا حکم ہے خدا کا فیصلہ ہے کسی صورت میں نہیں ہلنا تو یہ بڑی غر معمول چیز ہے اس لیے اس کا ریوار اتنا بڑا ہے روزہ صبر ہے اسے صبر ہے جس کا عجر اتنا بڑا ایک اور دین میں عمل بھی ہے جس کا بدلہ اسی طرح جنت بیان ہوا ہے ایک اور وص بھی جس طرح صبر کا بدلہ جنت بیان ہوا یعنی صبر پورے دین کے قائم مقام ہے ایک اور وص بھی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہوں لوگو دوڑو دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہیں کس کے لئے ہیں وہ اودت للمتقین متقیوں کے دی تقوی وہ وصف ہے جس کا بدلہ جنت بیان ہوا ہے اب غور کیجئے سبر اور تقوی ایک ہی سکھے کے دو روح ہیں سبر بی دیفینیشن یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہنا اطاعت کے اوپر اور تقوی یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں نافرمانی نہیں کرنی نافرمانی سے بچنا ہے تو اصل میں ایک ہی بات کو کہنے دو اصالی وہ وہ مصبت تھا یہ منفی وہاں پہ اطاعت کرنی ہے یہاں یہ کہ نافرمانی نہیں یہی تقوی اصل میں روزے کا مقصود ہے روزہ رکھوائے اللہ تعالی نے اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پشلر پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ متقی بن جاؤ تو یہ جو دین میں عبادات ہیں ان کی روح ہے اب اس کو سمجھ لئے کہ روزہ کے پہلو سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے صبر ہے اور اپنے مقصد کے لحاظ سے تقویٰ ہے جس وقت ہم صبر والا روزہ رکھیں گے اور تقویٰ والا روزہ رکھیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں روزہ کی روح آ جائے گی اچھا اس میں سے وہ صبر تو کر لیتے ہیں اس لیے کہ ایک اصولی فیصلہ کر لیا افطار کے وقت عظم کر لیا محول بھی منگی حالات بھی ہو گئے اور ہلتے بھی نہیں سبر ہم کر لیتے ہیں پرابلم اس میں تقویٰ میں ہوتا ہے یعنی سبر ہمارا تقویٰ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتا تو اب قرآن مجید نے اس کو پورا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اللہ انسان کی کمزوری کو اس معاملے میں انہوں نے انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لئے دیکھئے دو چیزیں ضروری ہیں پہلے چیز یہ کہ ہمیں پتا ہو تقویٰ کی نافرمانی سے بچنا تو پتا ہونا چاہیے تقویٰ کی احساسات کیا ہیں نافرمانی سے کیسے بچا جائے گا یہ میں تو نہیں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے انہیں نے خود ہی بتایا ہے کہاں بتایا ہے قرآن مجید نے بتایا ہے اور ہم دیکھئے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو رمضان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا با احتمام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن کو واضح کیا شہر رمضان اللذی انظرہ فیحل قرآن حدل لناسی و بیناتی من الحدہ والفرقان کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے کہ انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت بھی کیسی بیناتی من الحدہ یعنی ہدایت آ رہی ہے بالکل واضح روشن نشانیوں کے شکل میں ایسے یہ کہ اس وقت لائٹیں جل رہی ہیں دن کی روشنی فرض کر لیں رات کا وقت تو لائٹیں بند کر لیں اب میں اس کے بعد آپ سے پوچھوں کہ جی ٹیبل کہاں مقرر کہیں صوفہ کہاں آپ نہیں بتا سکیں گے لیکن دن کی روشنی ہے تو ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سے کہا جائے کہ جی اٹھ کے تصریف لے آئے تو آپ اٹھیں گے اور اس دروازے سے باہر چلیں جائیں گے اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اندھیرے میں آپ سے کہا جائے کہ نکلیں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ٹرٹولتے پھریں گے کہ باہر کہاں سے جانے کا راستہ ہے قرآن مجید اسی طرح روشن ہدایت دیتا ہے اور بہت سادہ اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزے ہوتی ہیں منزل اور رستہ منزل بھی بتائی ہے اور رستہ بھی بتائی ہے منزل کیا ہے جنت ہے اور رستہ کیا ہے ایمان اور آمال صالح متعین طور پر do's and don't بتا دیئے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس سے رکنا ہے اس سے نہیں رکنا اور یہ دونوں چیزیں دیکھیں اگر آپ میں پتہ نہ ہوں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے یا غلط پتہ ہوں اگر آپ کو آج کے پروگرام کی ایڈرس یہ بتا دیا جاتا ہے منزل یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کلیفٹن میں ہے تو آپ پر سے کوئی پہنچ سکتا جاتا ہے یہاں پروگرام شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے آپ کلیفٹن میں چکراتے رہتے ہیں اس لئے کہ منزل غلط بتا دی گئی اچھا آپ کو ایڈرس پتہ صحیح بتایا گیا یہاں کا یعنی پتہ صحیح بتایا گیا کہ بہدر آباد میں ایڈرس آپ کو نہیں بتا اور ایڈرس آپ کو کلیفٹن کا بتا دیں نتیجہ کیا نکلے گا آپ اندی اینڈ کلیفٹن ہی پہنچیں گے تو یہ منزل اور رستے کی اہمیت ہوتی ہے دونوں آدمی کو پتہ ہونا چاہیے اچھا منزل تک پہنچنے کے لئے بار بار ٹرن لینے پڑتے ہیں گاڑی چھلاتے لوگ لیفٹ رائٹ مرنا پڑتا ہے چوراہے پہ ٹرن لینا پڑتا ہے تو یہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہاں تمہیں صحیح ٹرن لینا ہے کہاں نہیں ٹرن لینا بلکل ڈی لائٹ کی طرح بیان کرتے ہیں دوسرے چیز فرقان ہے یعنی حق و باطل کی قسوٹی ہے قسوٹی کیا ہوتی ہے آپ ایسے جو لوگ سنا رہے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے لیکن عام لوگ کے لئے میں واضح کر دوں کہ یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے اس پہ پرانے زمانے میں تاجر جب یہ آپ کو بتایا تجارت ہوتی تھی تو سکھوں میں ہوتی تھی سونے چاندی کے سکھوں میں تو سونے کا سکھ کا سب سے قیمتی تھا تو کوئی شخص اگر ان کے پاس سونے کے سکھیں لاتا تو اس پتھر پہ وہ رگڑتے تھے کالے رنگ کے پتھر پہ اس پہ خاص شیڈ آئیاتا تھا اب اگر وہ اس شیڈ کا ہے جو سونے کا ہے تو سمجھ جاتے ہیں وہ سونا ہے ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملمہ کاری ہے پیتل کے اوپر انہوں نے رنگ چڑھا دیا ہے وہ جو شیکسپیر نے کہا ہے اپنے ڈرامے میں کہ ہر چمکتے ہوئے چیز سونا نہیں ہوتے ایسے کر کے بلکہ اس سے قراب بھی معلوم کھڑ لیتے ہیں اگر ایسے کر کے آپ بگڑیں گے تو ایک خاص طرح کا شیڈ ہوگا اس شیڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے سونا ہے تو کتنے کا رات کا ہے تو قرآن مجید ایسی کسوٹی ہے کہ دین کے نام پہ کچھ بھی ہو رہا ہو قرآن مجید پہ رکھ کے دیکھ لیں اٹھا کے پھیکے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا معاملہ نہیں ہے اس کا بتایا ہوا حکم نہیں ہے قرآن مجید کسی صورت میں قبول نہیں کرتا کسی گمراہی کو یہ قرآن مجید کا وصف ہے قرآن مجید نے خود اپنی بھی حفاظت کی ہے اور پھر حضور کے ذریعے سے جو دین ملا ہے اس کی بھی حفاظت کی ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سخط میرا موضوع نہیں ہے لیکن خلاصتا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی منزل اور راستہ قرآن نے واضح کیا ہے اچھا میں آپ کو فرض کرنے میں بتا دوں کہ کسی بھی معاملے میں کہ کلفٹن میں پروگرام ہو رہا ہے راستہ بھی ہے منزل بھی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں کہ یہ پکڑو اب چابی گاڑی چلانے کا طریقہ بتا رہا اچھا آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی میں آپ سے کہوں کہ ڈرائیونگ تو تمہیں نہیں آتی لیکن میں سکھا دیتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے اس ٹریننگ ایسا گھما ہوگے تو رائٹ ٹرمڑ ہوگے اور ادھر گھما ہوگے تو لیفٹر مڑی آگے یہ بریک ہے اس سے گاڑی رکھتی ہے یہ ایکسیلیٹر ہے جس سے گاڑی چلتی ہے اب پہنچ جاؤ جس سے کوئی ڈرائیونگ نہیں آتی ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ پہنچ سکتا ہے وہ پہلے دفعہ میں ایکسیلنٹ کر دے گا یعنی راستہ پتا ہونا کافی نہیں ہوتا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں آج منزل تک پہنچنے کا اسکل ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سکھایا ہے یہ جو روزہ ہے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے 720 گھنٹے کا ایک ٹریننگ سیشن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم ڈرائیونگ سیکھ لو تیس دن 720 گھنٹے کی ایک تربیت گیا منققت کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہمیں دے دی ہے کہ ڈرائیونگ سیکھ لو اور کس طرح سیکھ لو شریعت کا قانون ایسے بنایا ہے کہ روزے میں تم نے اپنی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت اگر ضروریات کی فہرز بندی کی جائے تو بھوک اوپیاس نمبر ون ہوتی اور خواہشات کی اگر فہرز بندی کی جائے تو میہ بیوی کا تعلق سب سے بڑی خواہش ہے ان دونوں بھوپابندی لگا دی اور یہ کہا کہ دیکھو یہ سکھایا کہ سب سے مشکل کام تو تم نے کر لیا ارے باقی جو میں کام کر رہا ہوں اس سے حسانی ہے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس سے حسان ہے یہ مشکل ہے ڈرائیونگ میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے ڈرائیونگ ٹیس دیا تو اسے پتا پارکنگ کرواتے ہیں وہ خاص طریقے سے بڑی مشکل سی پارکنگ ہوتی ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے آپ سے وہی کام کراتے ہیں میں نے پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے پارکنگ کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے تو باقی چیزیں تو بہت آسان ہیں وہ بھی کھڑے ہوگا کیونکہ روزے میں تو ہم مشکل جھیلتے ہیں جسمانی طور پر تکلیف اٹھاتے ہیں تکلیف اٹھا کے اپنے آپ کو روکتے ہیں گناہوں میں تکلیف نہیں ہے یعنی اس گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی وہ تو تو عادت ہے خواہش ہے مفاد ہے تھوڑا سب نے اوپر قابو پانا ہے تکلیف کوئی نہیں ہوتی ادھر تکلیف ہوتی ہے پھر یہ چیزیں جائز ہیں اقلی ہیں فطری ہیں وہ نہ اقلی ہیں نہ فطری ہیں نہ زمیر ساتھ ہے نہ سماج ساتھ ہے بھئی کھانا پینا فطری چیزیں نہیں کریں گے تو مر جائیں گے شادی نہیں کریں گے نسل انسانی ختم ہو جائے گی لیکن گناہوں میں تو کوئی چیز ایسے نہیں ہے نہ اقل ساتھ دیتی ہے نہ زمیر ساتھ دیتا ہے نہ سماج ساتھ دیتا ہے پھر بھی کیے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈرائیونگ کے دوران سو گئے ہو جس وقت ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے تم سوتے رہے تھے بلکہ ڈرائیونگ کے سیٹ پر تمہیں انسٹرکٹر نے بٹھا دیا اس وقت تم سو رہے تھے اور بار بار ایکسیڈنٹ کر رہے تھے جو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں روزے کے دوران بھی اس پہ حضور نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی یہ روزہ رکھو نا جاگتے ہوئے روزہ رکھو جتنے فضائل ہیں جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا بخشش اس کی ہوتی ہے ایمان کا تو اس وقت یہ موضوع نہیں ہے میں احتساب پر بات کر کے یہ ارز کرتا ہوں کہ احتساب کیا ہے یہ وہی جاگنے کا عمل ہے جاگتے رو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کس موقع پر کیا ٹرن لینا ہے تو روزے کے عالم میں الیٹ رہے ہیں کہ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اپنے فرش سے نکال کے نہ پانی پی رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں دوسرے کا مال کیسے کھا سکتا ہوں کس اصول پر کھا سکتا ہوں اپنا مال تو کھانی رہا میں تو انسان کو احساس ہونا چاہیے اچھا زبان کو میں تکلیف میں ڈال دیا خوشک ہو رہی ہے قیبت سے متقبرانہ جملوں سے لا یعنی باتوں سے میں اس کو ناباک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سو رہا ہوں میں جاگنے رہا ہوں میں غلط ٹرن لے رہا ہوں کیونکہ جس رب نے یہ ساری باتیں ادھر کہہ رکھی ہیں جس کے کہنے پر روزہ رکھ رہا ہیں یعنی ایمان یہی نا اللہ کے کہنے پر رکھ رہا ہیں اسی اللہ نے وہ باقی کام بھی کہہ رکھیں وہ گیا نہیں کرتے اس میں کیا پرابلم ہے نہ صرف اس وقت کا بلکہ پوری زندگی کا احتساب کریں روزہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے سارا فوکس لوگوں کا خارجی عمل پر ہوتا ہے بلہ سوچے سمجھے نماز پڑھے جا رہا ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آرہا قرآن پڑھے جا رہا ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آرہا میں یہ کہہ رہا ہوں نہ پڑھیں لیکن خدا رہا سمجھتے لیں کر کے آرہے ہیں احتساب کی جو میں بات کر رہا تھا ایک وقت نکالیں بیٹھیں رمضان میں تھوڑا سا وقت بھی ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہے کیا بلندرز ہیں جو ہو رہے ہیں یہ جو ٹائم آرہا ہے نا روزہ افطار ہوتا ہے سورج تلو ہوتا ہے میرے زندگی کا سورج بھی تلو ہو نہیں ہے جانا ہی ہے اس کو برہنا یہ بھی نہیں ہے تو دوسرے لوگ تو افطار کر کے جنت میں جا رہا ہوں گے مجھے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ادھر جاؤ تو پوری زندگی کا احتساب ہونا چاہیے یہ کریں گے تو بخشش کا وعدہ ہے خوشکبری ہے یہ بشارت اس موقع کے لئے تو اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اب اس حدیث کو آخر میں دیکھئے جو حضور نے بیان کی ہے حضور نے جو بات کہی اس سیام جنہ روزہ ڈھال ہے اب حضور کا اسلوب تو بڑا بلیگ ہے نا حضور نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اوتیتو جوامی القلم انتہائی جامع کلمات ہیں جو حضور کو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت مختصر بات کرتے تھے حضور یہ جو لحظ بولا ہے نا جنہ ہے یہ روزہ کی سپریٹ ہے ڈھال دیکھیں دونوں کام کرتی ہیں میدان جنگ میں پرانے زمانے کی جنگوں میں آپ کو میدان جنگ میں ثابت قدم بھی رکھتی تھی آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے ڈھال سا بار روک رہے ہوتے تھے دشمن کی اور خود بھی جوابی کار آئی کر سکتے تھے اور ساتھ میں یہ آپ کو بچاتی بھی تھی پوری سپریٹ یہاں موجود ہے اور فلا یہ رفس والا جھل یہ کیا چیز ہے یہ تقوی ہے جو بات میں نے ارز کی بھئی روزہ تو رکھ لیا بھوکے پیسے تو رہ گئے ہو تم ادھر بھی خیال کر لو زبان کو علودہ نہ کرو حتیٰ کہ کوئی لڑنے آئے اور تم حق بجانب بھی ہو کہ جواب دو اس لئے کہ جواب دونا تو رائٹ ہے نا اس موقع پر بھی کیا کوئے ان نسائن ان نسائن میں صبر کرنے والا ہوں میں روزہ رکھنے والا ہوں میں صبر کرنے والا ہوں یہ صبر ہے آپ جواب نہیں دے رہے تو روزہ کی حقیقت پر بھی حضور نے توجہ دلائی ہے اور اس کی مقصد کے اوپر بھی توجہ دلائی ہے کہ مجموعی طور کے اوپر نیک ہو اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فضیلتیں حاصل رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے تمہیں بھو آ رہی ہو اللہ تعالیٰ کو تو خوشبو آ رہی ہو کہ تمہارے وجود سے اور جب تم خدا کے پاس پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ پیمانے کونے میں لگ دیں گے دس گناہ سات سو گناہ نہیں دیں گے بے حد و حساب دیں گے لیکن شرط کیا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا جس شخص نے نہیں چھوڑا یہ بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس شخص کا کھانا پینانا چھوڑا دیں اور ہم ما شاء اللہ سب روزہ رکھ کے فیک نیوز پھیلارہے ہوتے ہیں ادھر سے ہمارے پاس پوست آئی ادھر ہم نے شیئر کیا کوئی حدیث سے زیر جالی پھیلارہے ہوتے ہیں کوئی تحقیق کا مادہ نہیں ہے کوئی جستجو نہیں ہے حالانکہ انٹرنیٹ پر دو منٹ میں آپ ریسرچ کریں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ حدیث ہو یا کوئی عام خبر لوگوں پھر اعظام بہتان لگتے ہیں ہم بے درے گو سے آگے شیئر کرتے ہیں اور ہم روزہ میں اسے کچھ کر رہے ہوتے ہیں احساسیں گناہی نہیں ہیں بنیادی ایجوکیشن نہیں ہیں کوئی ظاہری دیندادی ہے وہ چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں اصل دین ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ اصل دین ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کی شرع و ذات حضور نے بڑے خوبصورت طریقے پر کر دیئے اب آخری بات یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو دیکھئے یہ تقریر تقریر نہ رہ جائے آج آپ نے جو باتیں سمجھیں وہ اہم ترین باتیں ہیں آپ کو کہیں اور نہیں ملنگے اس طرح یہ اہم ترین چیزیں جو آپ نے سننی ہیں سمجھنی ہیں تو یہ تقریر نہیں ہے کہ ادھر سے سنی ادھر سے نکالی وہاں نکلے کچھ یاد نہیں رہا یہ ایک عظیم اپورچنٹی ہے زندگی بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو گویا کے انگلی پکڑ کے بتا دیا کہ دیکھو یہ میں چاہتا ہوں دو ٹوک بتایا ہے جو علم آپ کے پاس ہے گویا کے نبیوں کے علم آپ کے پاس آگیا ہے نبی جب کھڑ ہو کے سمجھاتا تھے حضور سمجھا دیا وہ قرآن نے سمجھا دیا جو چیزیں جن پہ پردہ پڑ دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آگئی تو بدلنا ہے ایکشن کا وقت ہے عمل کا وقت ہے ایسا نہیں کہ روزے آئیں گے نہیں میں تبدیلی کرنی ہوں تبدیلی کس طرح کرنی ہے تین سطح ہیں جس پہ کرنی ہے ظاہر ہے کہ بہت اختصار سے میں بتاؤں گا پہلا یہ ہے کہ اپنے ذات کی سطح پہ انسان کو کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہے عام طور پر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں مثال کہ خور و نوش میں کوئی چیز آلودہ نہ ہو یعنی ہم عام طور پر شراب اور اسی سے واقف ہیں حرام سور سے نہیں مال حرام کھانا بھی اس سے بچنا چاہیے گرچہ وہ اخلاقی مسئلہ ہے لیکن خور و نوش یہ پہلے چیز ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ جسم کی طہارت کا احتمام ہو اور تیسری چیز جو ہمارے نفس سے متعلق ہے جنسی تو عبیر آ رہا ہوئی یہ تین چیزیں ہمارے نفس کو آلودہ کرتی ہیں پھر دوسری چیزیں جو ہماری معاشرت کو آلودہ کرتی ہیں وہ اخلاقی روئی ہیں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ وہ عدل و احسان پر مبنی ہو وہ حق تغلفی اور ظلم پر مبنی نہ ہو لوگوں کو عدل کا مطلب ہے ان کا حق نہیں احسان کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ دیں ظلم کا مطلب یہ ہے کسی کے جانما لابروں کو نقصان پہنچانا ہے حق تغلفی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا سارے دین میں جتنے بھی احکام ہیں وہ اصل میں یا تو وہاں کھڑے میں یا یہاں کھڑے میں اور تیسری چیز جہاں پہ دین کے احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کھڑ لیں اس کی اپنی تفصیل ہیں لیکن پورا دین اصل میں تین جگہوں پر یہ ہوتا ہے اس سے نہ کم نہ زیادہ یہ اصل دین ہے جس پہ ہم عمل کرنا ہے ہم اسی کم دین کو پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ ہر چیز سے دلچسپی ہے نہ اس منزل سے دلچسپی ہے جو جنت کی منزل ہے اور نہ اس راستے سے دلچسپی ہے اور یہ میں واضح کر رہا ہوں اگر منزل کا شعور ہے بھی آپ لوگ یہاں ہیں اس کا مطلب ہے شعور ہے لیکن اگر اس شعور کے ساتھ رستہ غلط لے لیا تو اللہ تعالیٰ سے شکایت مت کیجئے مجھے تو نہیں بتاتا کہ یہ مغلطہ ہستے سے آ رہا ہوں وہ بدوتوں پہ پکڑ لیں گے وہ اضافہ پہ پکڑ لیں گے نافانیمانی پہ نہیں پکڑیں گے ادھر بھی پکڑیں گے غفلت پہ بھی پکڑیں گے وہ معاصیت پہ بھی پکڑیں گے ہر چیز پہ پکڑیں گے اور جب وہ پکڑیں گے تو وہ بتا چکے ہیں اس کی پکڑ بہت دردناک ہوتی ہم تو دنیا کے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں وہاں زیادہ بڑی مصیبت منتظر ہے موت کے ساتھ ہی بلکہ موت سے پہلے جو بیماری آتی ہے بیماری موت کا تعریف ہے آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے پر ایسا لیاتا دنیا میں ابھی میں نے کینسر کی مثال سے سمجھایا کوئی مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ نہیں یہ موت کا تعریف ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ہونناک چیزیں پیش آنی ہیں تو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سب سے ہونناک مسئلہ ہیں اور رمضان ایک عظیم اپورچنٹی ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو یقینی بنائیں اس کے بعد ایک ہی جملہ ہے جو مجھے کہنا ہے لیکن میں نے لکھ دیا ورنہ ایک اور رمضان بہت مصوف مگر بے مصرف مزر جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ